ہیلو اسلام علیکم ہان جی فرنس میں پیر سے آگئی آپ کے لئے جھٹ پٹ تیار ہونے والے سفید چنے مسالہ چنے اور اس کو بنانا بہت ایزی ہے اور ان کے انگریڈینس بتانے سے پہلے میں آپ کو بولوں گی کہ میرے چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کیجئے گا اور چلیئے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ سفید چنہ میں پڑھنا کیا کیا ہے بہت ایزی جھٹ پٹ سے تیار ہونے والے یہ چنے ہیں ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ہی بوائل کیے ہوئے ایک پاؤ چنے سپید چنے اس کے بعد ہمارے پاس ہے دو سے تین چمچ دہیں کے اور یہ میں نے املی بگوئی ہوئی ہے اس کا جوس ہمیں چاہیے صرف یہ بھی ایک چمچ املی کا ہے اور یہ ہرا سوکھا دنیا ٹوماٹر ہری میرچ لسن اور پیاز اور اس میں جو جائیں گے ڈرائے مسالے ان میں ہے نمک ہلدی لال میرچ اور کالی میرچ اور زیرہ زیرہ ہم فرائی کر لیں گے پہلے آئل میں تو یہ جو ہمارے سارے مسالے ہیں ٹوماٹر پیاز ہری میرچ یہ اس کو ہم گرینڈر میں گرینڈ کر لیں گے اور اس میں ہرا یہ سوکھا دنیا بھی گرینڈ کریں گے ٹھیک ہے یہ گرینڈ کر کے تو پھر میں آپ کو اس کا نیکس ٹپ بتاتی ہوں کہ نیکس ٹپ کیا ہے اس کا ہاں جی یہ دیکھیں میں نے آپ کو جو زیرہ دکھایا نا اس کو ہم نے ایسے گی میں نا ہلکا سا کلر چینج کر لیں نا جب یہ اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو پھر اس میں ہم نے یہ جو گرینڈر میں گرینڈ کی ہے نا ٹوماٹر پیاز لسن ہری میرچیں یہ سارا یہ پیسٹ ہم نے اس میں آٹ کر لیں نا یہ پڑا میرے پاس جٹ پر سے ریڈی ہو جائیں گے کیونکہ اس کا مسالہ آر ریڈی ہم گرینڈ کر چکے ہیں تو یہ ہم اس میں شفٹ کریں گے بس ہاں جی یہ دیکھیں زیرہ کا کلر جب براؤن ہو گئے تو اس میں میں نے یہ مسالہ ایڈ کر دیا ایک میڈیم سائز کا پیاز تھا ایک میڈیم سائز کا لسن ٹھیک ہے ساتھیں ٹوماٹر تھا ایک بڑا سائز کا اور تین چھر ہری میرچ تھی اس کو ہم نے گرینڈ کر کے یہ پیسٹ بنا لیا یہ دیکھیں صرف اس کے بنائی میں ابھی ٹائم جانا ہے باقی اور کچھ بھی نہیں ہے اور جب تھوڑا سا اس کا آئل نکل آئے گا اس کے بعد ہم پھر اس میں یہ ایڈ کریں گے دہی اور املی کا یہ پیسٹ جو ہے مرے پاس ہاں جی یہ دیکھیں فرینڈز ہیں ہمارا مسالہ پاک رہا ہے اور جب یہ مسالہ گی چھوڑتا ہے تو پھر میں آپ کو اس کا نیچ سٹیف بتاتی ہوں کہ اب کیا کرنا ہے ٹھیک ہے آپ ساتھ ساتھ یہ گوپنگ دیکھیں ہمارے میرے چینل کو فیملی چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولئے گا ٹھیک ہے ایسے لائک شیئر بھی لازمی کیجئے گا ٹھیک ہے اور جب یہ مسالہ بھولنے پہ آتا ہے تو پھر میں آپ کو اس کا نیچ سٹیپ بتاتی ہوں کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے ہاں جی اب اس ٹیج پہ آکے اس ٹیج پہ آکے اس ٹیج پہ آکے یہ جو میں نے آپ کو مسالے بتائیں ہیں ہمارے مسالے نمک ہلدی کاری میرچ کیونکہ نمک میں نے اس میں آٹ کی چینل کو بھول کیے ہوئے تھے تو اس لئے نمک آپ کو کام لگ رہا ہوگا صرف میں جسٹ اس مسالے کے حساب سے دعا رہی ہوں مثلا پیاس کے حساب سے ٹھیک ہے اس کو چیزرہ بھولنے تاکہ یہ ہمارے مسالے ایک پھولی مکس ہو جائیں یہ لگیں اتنا پیارا کلر لگ رہا ہے اور یہ آپ جو چنے ہیں مسالہ چنے اس کو آپ لچھا دھر پراتھے کے ساتھ کھائیں اور انجوائے کریں بہت ٹیسٹی بنتے ہیں کھٹے کھٹے چٹکھارے دھار چنے اور اتنا مزہ بہت مزہ کہ آپ ایک پراتھا جدھ رکھاتے ہیں آپ دو دو کھائیں گے ٹھیک ہے میں دکھیں مسالہ بھون رہا ہے تو میں آپ کو وی نیکس بتاتی ہوں اس میں یہ جو ہم نے دہی رکھا تھا دہی ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ٹوز ڈیبل سپون ٹھیک ہے اور ساتھ میں یہ املی کا جوس تھا یہ بھی اور اس کو مزید ابھی بھوننے ہیں بھوننے اس کو ٹھیک ہے مزید اس کو بھوننا جب تک اس کا گھینی نکلتا یہ دیکھیں کتنی دیکھیں اس کی گریوی بن گئی ہے گاڑی ٹھیک ہے اس کو بھوننے اتنا بھونے کہ اس کی لسن جو ہے اس کا اس کی سمیل ہتم ہو جائے اس کے اندر سے دیکھیں یہ جب اس کا گھین نکلتا ہے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ابھی نیکسٹ کیا ہے ہمارے پاس اور کرنے کے لئے ہاں جی یہ دیکھیں مسالہ کتنا پیارا بھون رہا ہے دیکھیں کوئی بھی ریسیپی بنانے کا مین یہ ہی ہوتا ہے کہ اس کا مسالہ اچھا بھوننا ہوا ہو اور جب تک اس کا مسالہ نہیں بھونے گا تو اس میں ٹیسٹ نہیں آئے گا یہ دیکھیں کتنا پیارا مسالہ بھون رہا ہے ہمارا ٹھیک ہے اور اس کو سہر میں بنائی اور لچہ دار پراتھے کے ساتھ انجوائے لازمی کریے گا اور ویڈیو کو لائک شیئر اور سسکرائب بھی کر دیجئے گا جھٹ پر سے بن جاتے ہیں یہ نہیں کہ یہ زیادہ دیر لگ جاتے ہیں لیکن پانچ داس میلن میں بہت حد ہے ریڈی ہو جاتے ہیں اور کھانے میں بھی اتنے ٹیسٹی کہ سب اونگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے ہاں جی یہ دیکھیں گائز ابھی اس کا آئل نکل ہے مسالہ ہمارا بھون گیا ابھی اس ٹیج پر آکے ہم نے یہ چنے اس میں ایڈ کر دینے یہ دیکھیں چنے ایڈ کر کے اس کو ہم نے اسے میکس کر لینا چنے میکس کر کے تو یہ پانی میں چنے بوائل کی ہے وہ پانی تھوڑا سا پڑا ہے وہ پانی اس میں ایڈ کر لیں گے تاکہ یہ مسالہ چنے کے اندر رچ جائیں اچھی طرح ہاں جی یہ دیکھیں میں نے وہ چنے کے جو بوائل کی ہوئے پانی تھا نا چنوں کا وہ اس میں ڈال دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں کتنی گاڑی ابھی سے ہی ہو رہی ہے تو پانچ دیس منٹ اس کو پکانے کے بعد میں آپ کو اس کا فائنل لوک دکھاتی ہوں ٹھیک ہے ہاں جی یہ دیکھیں ہمارے بائی چنوں کی فائنل لوک اور یہ بہت گلیشیز بنیے یہ نہیں کہ میں نے بنائیا تو اس لیے میں کہا رہا ہوں یہ آپ خود ٹرائے کریں اور سیم پرسیجر سے اور دیکھنا کتنا مزا آئے گا آپ کو اور کیا اس کو کہتے ہیں اس کو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سسکرائب بھی ضرور کار دیجئے گا اس کو بنا کر ٹرائے بھی ضرور کیجئے گا پھر مجھے بتانا کمنٹ میں ٹھیک ہے اللہ حفیظ